اے اہلہی والصلاة لے اہلہا قَالَ اَزَّوَ جَلْ فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمُ قَالَ اَزَّوَ جَلْ فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمُ اوضو اللہ والشیطان العجیم خواتین و حضرات تمبابو مخالف دل کے حوالے سے ہماری جمہور کشویر کے ایک سرکردہ اور نامور ملی اور اسناحی تمزین اقانِ ٹرسٹ نے آن لائن کانفرنس کا احتمام کیا ہے اور یہی موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ میں اس پر اپنی حقیق معروضات پیش کر سکوں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پورا کشمیری سماج جو مختلف وباؤں میں اور مختلف معاملات و مسائل میں گھیرا ہے ان میں منشیاب اور درگس آج صرفی حصت ہے منشیاب یا نشعابر چیزیں ظاہر ہیں دین اسلام میں قطعی طور پر حرام ہیں وضاحت اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لوکوں سننے والے حساس ہیں سمجھدار ہیں جاننے والے ہیں قرآن حکیم کی دنیادی تعلیمات پر ان کی نظر ہے میں نے سورة المائدہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی تشریح اور تفصیل اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو شراب، جوا، پانسے، قمار یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بارحال انسانیت خوش ہیں انسانیت کی دشمن ہیں لیکن آج جو ہمارا سماج مختلف معاملات میں گھرا ہوا ہے ان کو اجا کر کے ان کی اصناح کے لیے اپنانی میمورلیٹ ٹرسٹ بہتن فاہتن کانفرنسوں کا احتمام کر کے ان کی نشاندہ ہی کرتی ہے تاکہ ہمارے اندر ایک بیداری پیدا ہو ہم احساس اور ادراک کر سکیں اور بے حیثیت ملت اور قوم کے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک کلمہ گوھنے کے ناتے ان کو پورے کرنے کی کوشش کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمباکو کے حوالے سے آج سے سترسی سال قبل کشمیر کے ہمارے انتہائی منتاز عالم دین مفسر قرآن ملہم میر بائز کشمیر بولنا محمد یسو شاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی جامع رسالہ مرتب کیا تھا جو بار بار چھپ رہا ہے اور جناب محترم عبد الرحمہ ان دو صاحب نے بھی اس کو بڑے میار کے ساتھ چھاپ کر آم کرنے کی کوشش کی ہے تو آج سے سات آٹھ دہائی قبل وقت کے اس مسلمے جو نشاندہی کی تھی مرض کی اور اس کا حل اور علاج بتایا تھا آج بھی وہی حل اور علاج ہے ایک تو میں گزارش کروں گا تمام پڑھے لکھے طبقے سے طلبہ سے اساتذہ سے محززین سے کہ وہ اس رسالے کا مطالعہ کریں اسے حاصل کر کے پڑھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی تکلیف کے بعد جو میں شیعر کرنا چاہوں گا ابھی وہ اقوان متحدہ کی حالیہ ریپورٹ ہے جس کے مطابق ساتھ سے ستر ہزار بچے ہماری نئی جنریشن نئی لسل کی منشیات کی لطب میں مطالع ہو چکی ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ ان میں ہماری بچیاں دیکھ لیاں اور خواتین بھی شامل تھے ہم آئے روز اخوارات میں بھی پڑھتے ہیں میڈیا کے ذریعے خبریں آتی ہیں مختلف علاقوں میں منشیات کے کاروباری لوگ پکڑے گئے اور نشاہ اور چیزیں پکڑی گئیں اور پھر اس کا نتیجہ بھی جو سامنے آنا چاہیے وہ آتا نہیں ہے اور رہی صحیح قصر کوویڈ نائی ٹین نے پوری کر دی ہے پوری دنیا آج اس کی زد میں ہے نمو کشمیر پورا برلے سغیر عرب و عجام اس قہر انگیز وبا کی وجہ سے حیات و موت کی کشم کشمے ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کوویڈ نے دنیا کو پچھار دیا ہے ان حالات میں جو دیگر اور مسائل ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے جن بہت تکلیف کے بعد تھے لیکن ایک مسلمان ایک حساس فرد ایک بازمیر انسان اور خاص طور سے جو جو مکشمیر کی یوتی کی ملی صلاحی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو بہرحال اس کا نوٹس لینا ہے اپنا کام تو کرنا ہے معاشرے کی صلاح کے لیے یہ صحیح ہے کہ تنہمہ داغ داغ شو قمبہ کجا کجا نہیں پورا جسم داغ دار ہو چکا ہے تو کہاں کامرہ پٹی کریں لیکن قربے معایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کوششیں جاری رہیں اور جہاں جہاں اصلاح احوال کی ضرورت ہے ان میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے ہم اپنے نئی نسل کو منشیات کی لت سے بچا سکیں ڈرگز سے بچا سکیں خرافات سے بچا سکیں اور تمبا پنوشی آپ نے دیکھا ہے کہ حکومتوں کی سازشیں اس طرح ہوتی ہیں سکر اٹھ کے ڈبوں میں حالے کے رکھا ہوتا ہے کہ انجریس تو ہیل نقصان دے سہت کے لیے لیکن اس کے بعد وجود لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں مستقبل سے کھیلتے ہیں سہت سے کھیلتے ہیں پیسوں کا زیادہ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں پر نظر رکھ کر ایک بیراری مہمدی چلانی ہے اور نئی نسل کو خاص طور سے جو ہمارے ایک سرمایہ ہے مستقبل ہے جس پر پوری قوم اور علت کا مدار ہوتا ہے اور بیک بون آف دی نیشن ہوتی ہے مزاد نوہ نئی نسل ان کو بہتر صحت مہیا کرنے کے لیے درخشاہ مستعمل کے لیے ہم ان کی بہتر ترمیت کر سکیں ان کو صحیح دانیمات سے آراستہ کر سکیں یہ ہر فرد کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر جماعت کی بھی ہر انجمن کی بھی میں مبارک بات دشکر تم ہم افقانی ٹرسٹ کے ذمہ داروں کو ماشاءاللہ سلکتے ہوئے موز پر انہوں نے سمینار کا اتمام کیا اور لائے کانفرس کا اتمام کیا اللہ تعالی کی کوششوں کو بہتر رہتر بہتر ملنا اینکا پسوڑی گلے